تو حیاء کرو کونسا ستم نہیں ہو رہا ہمارے پیچھ میں پھر کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی سوکھا پڑ گیا بیزل مہنگا ہو گیا دیزل مہنگا کرنا یہ گورمنٹ کو یہ قاتلی یہ مہنگا کر لے یہ عذاب اللہ کا اس نے بارشیں روک دی تمہارے زرائے اس نے مہنگے کر دیئے تاکہ بدلو اپنے آپ کو تو کونسا ستم ڈاکٹر نہیں کر رہے ہیں امت پر اور بھائی پیٹ اپنی جگہ ہے اگر کچھ چھت میں بھی زندگی گزار لے گا تو کوئی کچھ پہ آ کر کے پہاڑ نہیں گریں گے مگر کم سکم حلال کی روزی حاصل کرو حلال کی روزی حاصل کرو حرام کھا کے تم انہیں بلڈنگیں بنانی تو یاد رکھنا بڑے اچھے اچھے مر گئے آ کر کے خود بنا کے مکان چلے گئے دوسرے ان کے مکانوں میں راج کر رہے ہیں اس لیے یا تو تجھے ہمیشہ رہنا ہوتا تو ہم کہتے تیری مرضی بھائی حلال کا بنا لے یا حرام کا بنا لے لیکن جب تجھے چھوڑ کے جانا ہو تو پھر حلال کا بنا تاکہ تیرے جانے کے بعد جب دوسرے رہیں تو لٹھو تجھ پہ نہ پھرے ورنہ یاد رکھنا تیری حرام کی کمائی پہ دوسرے عیش کریں گے اور سزا تجھے ملیں گے یہ کوشش کریں اپنی زندگی میں حلال روزی کی طرف جائیں اللہ کسی بھی مسلمان کو ان ظالم ڈاکٹروں کا مہتاج نہ کریں بیماری آئیں پرہیز شروع کر دو دوائیوں سے زیادہ فائدہ اللہ پرہیز میں عطا فرماتا ہے ہاں تم لوگ سوچ رہے ہوگے یہ مولوی شگر کی دوائی نہیں کھانے دے گا یہ مولوی ہمیں دمے کا کیپسول نہیں لینے دے گا ہاں لے لو دوائی کیپسول میں یہ انکار نہیں کرتا لیکن میں بتا رہا ہوں جو زمانے میں ظلم ہو رہے ہیں پھر یہ کس کی سزا ہے اور کیا وجہ ہے جو زمین ہم پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے یہی وجوہات ہیں اللہ خیر کرے ہماری قوم پر اور بھائی ستم نہ کر کسی پہ اگر کسی کا جنازہ چلا گئے ہاسپیٹل سے تو تو چاول کا حساب لگا کے مت جا تو پیٹ میں نمک کا پانی پی کے مت جا تاکہ ناک تک کھا کے آنگا کئی جگہ پہ ایسا دیکھا حضرت کہ ابھی مٹی قبر پہ مکمل نہیں ہوتی ہے لوگ بھاگ لگا دیتے کہ جا کے تھوڑا سا کھانے وانے کا سسٹم دیکھنا ایسا لگتا اصل کھانا تھا میت کو تو پھری میں دفنانے آئے تھے اتنی فکریں ہو گئیں کھانے کی سوچو ہماری قوم کے اندر کیا نہیں اللہ کو اکبر بڑے بھولوں کو جنہیں سمجھانا چاہیے تب وہی چاول کا حساب لگا رہے تین بھگونے بریانی بنے گی چاول کہاں سے آئے گا اس کے بعد ابھی جنازہ نہیں آیا اوہ یار اس سے پوچھ جس نے باپ کھویا ہے کیا اس کے حلق سا روٹی اترے گی جس نے زندگی کی خوشیاں کھو دی ہوں کیا وہ پیٹ بڑھ کے کھا پائے گا جس نے باپ جیسی دولت کو کھو دیا ہو اور بریانی اور گوشت کے حساب لگانے والے اس سے پوچھ وہ بیوہ زندگی کیسے گزارے گی جس کی زندگی کی خوشیاں شوہر کے کفن کے ساتھ بند گئی ہوں کبھی سوچا ان کے بارے میں اگر ہم نے سوچا ہوتا نا تو آج اسلام کے شہزادیاں گاڑیوں کے تو روڈ پہ کھڑے ہو کر کے بھیک نہ مانتے ہیں ہم مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں مجبوری کا ہمارا اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا اگر اس کی قیمت پچاس روپے ہے اور بندہ مجبوری میں چالیس کی بیچ رہا ہے اسلام اجازت نہیں دیتا مجبوری میں کسی کو دس روپے کا نقصان دیا جائے یہ اسلام ہے کسی کے مجبوری کا نجائز فائدہ مت اٹھتا تو کر رہ رہے کے خیال آتا ہے مجھے امید ہے میرے جانے کے بعد کچھ لوگ کہیں گے انہیں مولویوں کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنی الگ بھناتے ہیں بیٹے تو سے زیادہ مولوی دنیا کو جانتا ہے تو نے بعد میں جانا مولوی نے پہلے جانا ہے یہ دنیا کہاں ہے اور کتنی ہے فرق کتنا مولوی انٹریسٹ نہیں رکھتا ہے ان چیزوں میں ورنہ مجھے بتائیے کیا ان کا من نہیں ہے یہ کوٹ پینٹ نہیں پہن سکتے یہ مانگ نکال کے چوراغوں پہ گھومنے کہ ان کے لئے کوئی پیر کٹ دے گا یہ دنیا کے لوگوں میں سے نہیں ہے کیا کسی نے مجبوری میں ان سے داڑی رکھائی ہے نہیں یہ حضور نے یہ لباس پہنایا آگئے ہم جانتے ہیں دنیا کتنے دن کی ہے ہمیں پتا ہے دنیا کی اوقات کیا ہے اوہ خدارہ زبان کا لگام لگانا علماء کا احترام کرنا آج ہمارے سماج کے حالات دیکھو میں نے کہا تھا ایک ہنگا میں محشر ہو تو بھولوں اس کو سیکروں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا گئے میری تقریر تبہ یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا غیب وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے ہاں ساگیم میرے پاس فون آتے ہیں لوگ اپنا درد دل بیان کرتے ہیں تو رو نہ آتا ہے پھر وہی بات اپنے سماج میں رکھتا ہوں تاکہ اللہ اس بیماری کو کچھ تو دور فرما دے ہمارے بیچ سے یہ سوچ کے درد دل آپ کے بیچ میں رکھتا ہوں کتنی جگہوں پر ایسا ہوا گئے کہ بچوں کے لیے کفن خریدنا مشکل ہوتا گئے اس لیے کہ ان کی سارا پیسہ علاج میں لگا دیتے ہیں جائدات بیچ کے علاج میں لگا دی پھر بھی لاک پچاس ہزار کا قرض سر پہ ہو گیا گئے اس سب کے باوجود بھی کفن خریدنا مشکل ہے اس کے باوجود لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں صاحب اتنا بریانی کے ذریعے اب بھی تو کہتا ہے اس میں اتنا گوشت ہونا چاہیے اتنے مسالے ہونے چاہیے اوہ یار اس پیٹ کا بھرنا کیا گئے پہلے کہ لوگ سوکی روٹی سے بھر لیتے تھے آج تجھے میت کی روٹی میں چٹاکے سوج رگے گئے اس میں بھی تجھے ذائقہ چاہیے اور اس سے پوچھ جو گھر میں سفید تپٹہ اڑ کے بیٹھ گئی ہے اس کے دل پہ آج کے بعد کیا گزرے گی اس کے گھر کے کونے میں جا کے دیکھ کسی کونے میں بیٹھ کر کے بیٹی آنسو بہا رہی ہوگی اس بیٹی سے پوچھ اس کے دل پہ کیا گزری ہے جس نے باپ پھو دیا گئے اس بیٹے سے پوچھ اس کے دل پہ کیا گزر لگی ہے جس کی حضرت باپ کے جنازے کے ساتھ اٹھ جائے گی اور ہمیں ہوا کیا گئے ہم تو چاہتے ہیں اگر ہوتلوں میں بھی تو جا کر کے یوں میز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد بچے کو آواز دیتے ہیں کہتے بیٹے ذرا ہی ڈر آ بچے کو بھلانے کے بعد کہتے تجھے دکھائی نہیں دیا یہ ٹیبل صاف نہیں کیا یہ میز صاف نہیں کیا وہاں جا کے خسابی دکھاتا ہے جائیں اس کے گھر کے اندر چوئے ازان دے رہے ہو وہاں جا کے سیٹ کی پوچھ بنتا گئے کہتا یہ گندہ گئے یہ دساف نہ کیا اور تُو نے اتنا کہہ لیا اپنی خسابی دکھا دی لیکن تجھے پتا ہے تُو نے جس بچے کو آواز دی گئے کبھی پوچھنا بیٹے یہ عمر تو تیری پڑھائی کی عمر تھی یہ عمر تیری تعلیم کی عمر تھی اس عمر میں تیرے پاس کتابیں ہونی چاہیئے تھی اس عمر میں تیرے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیئے تھا آخر میرے پیٹے بتا تو سہی اس عمر میں تُو نے آکے ہوتل میں کام کیوں کیا گئے اور یہ کہہ کے دیکھنا اس کی آنکھوں میں جھاک کے وہ بچہ کہے گا میں بھی چاہتا تھا اسکول جاتا میں بھی چاہتا تھا مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا میری بھی قاہش تھی کہ میرے آتھ میں قلم ہوتا میں بھی یہ چاہتا تھا کہ کسی کے جھوٹے پتر نہ دھاؤں لیکن جس دن باپ کا جنازہ اٹھا میری ماں نے کہا بٹے بستا رکھتے اب تیری عمر پڑھنے کی نہیں رہ گئی ہے دیکھ بہن بڑی ہو گئی ہے اگر یہ گھر سے باہر جائے گی ہماری عزت چلی جائے گی اس لیے لخت جگر جا کہیں جا کے کام تلاش کر تاکہ تری بہن کو اور مجھے عزت سے گھر میں بیٹھ کے روٹی مل سکے وہ بچہ تجھے بتائے گا میں بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن یتیمی کے تاغ نے مجھے مزدوری پہ مجبور کیا گئے میرا بھی باپ ہوتا میں بھی قلم چلاتا لیکن جس دن سے باپ گیا گئے ماں نے اس دن سے کام پہ بھیجا گئے اور جب شام کو سو پچاس لے کے جاؤں گا تو یا تو اس سے راشن آئے گا یا میری ماں کی تواہے گی اور یار تم جا کر کے کہتے ہو یہ ٹیویل صاف نہ کی یا تمہیں بستر صاف نہ کیا یا گرسی صاف نہیں کی جب تم بچے کو ڈاٹتے ہو تو تمہاری ڈاٹ اس وقت صرف ڈاٹ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد تمہیں پتا ہے جو آٹل کا مالک ہوتا گئے وہ یتیموں کے ساتھ کاؤں سا سلوک کرتا گئے انہیں چوتوں سے مارا جاتا گئے انہیں گالیاں دی جاتی ہیں اور تو ناک تک کھانے گیا تھا کم سے کم یہ ظلم تو نہ کرتا کہ کسی یتیم کو تیری وجہ سے جوتے پڑھ رہے ہیں تو یہ ستم تو نہ کرتا تیری وجہ سے یتیم کو گالیاں مل رہی ہیں اوہ یار کبھی ہوتل جایا کرو اگر چھوٹے بچے کام کرتے ملا کریں قریب بلا لیا کرو ہاتھ پکل کے پوچھ لیا کر بتا بیٹے تُو نے بھی کھایا گئے کہ نگی کھایا گئے اگر نہیں کھایا گئے اپنے ساتھ پلیٹ میں شامل کر لے یا الگ سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر اپنے ساتھ بیٹھا بیٹھا کے اپنے بسامنے کھلا اور اس کے بعد چلتے وقت اپنی جیب سے سو پچاس نکال اور تُو تب پانچ سو کا کھا کے چلا گئے کیا فرق پڑا تیری جیب پر اگر تُو سو روپے نکال کے یتیم کی جیب میں ڈال دے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دے اور دعائیں دے کے چلا جا خدا کی قسم جب شام کو بچہ واپس جائے گا ماں کے ہاتھ میں جا کر ہر دن سے زیادہ پیسہ دے گا ماں پوچھے گی بیٹے تری مزدوری تو سو روپے تھی بتا یہ آج توسو کہاں سے لائیا گئے یتیم بچہ روئے گا کہے گا ماں باپ تو نہ تھا لیکن ایک باپ کا جیسا پیار لے کر کے آیا تھا جب اس نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے باپ نے شفقت سے ہاتھ رکھ دیا گئے اللہ وقت پر کہے گا ماں وہ پیار بھی دے کے گیا گئے پیسہ بھی دے کے گیا گئے اور تجھے بتا بھی نہ کی گئے تو سوچ بھی نہیں سکتا جب بیوہ یہ چملہ سنے گی خوشی میں ہاتھ اٹھ جائیں گے اور کہے گی یاللہ جس نے میرے بیٹے کو خوشیاں لوتا دی ہے اس نسلوں کو عباد کر دے خدا کی قسم ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے خدا کا رحمت ہے تیرے گھر میں پہلے اتار دی جائیں سوچو کتنا بڑا بھاگ ہے یہ تیبی کا کتنا درد ہوتا گئے ان لوگوں کو چینے میں جن کے سر سے باپ کا سایا اٹھ جاتا ایسا سماج اگر آپ کو ملے اللہ توفیق دے اگر میں جوتے لینے جا رہے ہو اور یتیم نظر آ جائے تو مارو گولی جوتے کو جیب میں ہاتھ ڈال یتیم کی جیب میں پیسہ ڈال دے خدا کی قسم یہاں یتیم کی وجہ سے تو ٹوٹی چپل پہنے پھر دیکھ جب پل سراز سے گزرے گا تو اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دے گے کرنا ایسے کام لیکن ہے کیا حالات کیا غور کیجئے یہ سماج ہمارا یہ بیٹے ہمارے بھائی لوگ سامنے اللہ بھلا کرے سب کی نسلیں اللہ آباد رکھے اور سب کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ذرا محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ اتنے خاموش لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ دھیان سے سن رہے ہیں اور میں اس چیز کا عادی بھی نہیں ہوں کہ آپ شور مچائیں مجھے مزہ آئے مزہ تمہارے شور سے نہیں لینا مزہ تو تب آئے گا جب مصطفیٰ مسکرا کے کہہ دیں گے آج آؤ جب دنیا سو رہی تھی تم بیٹھ کے میرے مدینے والے میری باتیں میری گلیوں کی باتیں میرے شہر کی باتیں کر رہے تھے اللہ اکبر تب مزہ آئے گا آج کوئی مزہ نہیں ہے ہاں غور سے سننا ہمارے سماج میں کیا نہیں ہو رہا ہے آج اللہ اکبر دیکھیں گے آپ نے اکثر جب کوئی بچہ یتین ہوتا ہے تو ہمارے سماج میں لوگ ہوتے ہیں الگ طرح کے لوگ ہوتے تو وہ ان کا بھتیجہ لگتا رشتے میں جو یتین ہوا ہے بھتیجہ سگہ بھائی دنیاں سے رہے تو تیجے تک تو بھتیجوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹے داس نہ ہونا باپ نہیں تو کیا ہوا ہم ہیں تمہارے ساتھ تیجے تک بڑا پیار دیں گے کیونکہ تیجے تک اکثر مہمان آتے جاتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں نا تین دن تک تو لوگ تو دکھانے کے لئے بھتیجوں کو سینے سے لگا کے رکھے گا اور تین دن کے بعد پھر بھول جاتا ہے کہ میرا بھتیجہ کدھر ہے میری بے واباوی کہوں پھر اپنی مستیوں میں مست ہو جاتا چور ہو جاتا اپنی خوشیوں میں اور اس کے بعد کیا کرتا ہے پھر اللہ اکبر پھر اپنے گھر میں گوشت کی خوشمویں آ رہے ہیں ادھر یتیم کے گھر عید کے دن بھی گوشت نہیں ہے یہ ہمارا سماج ہے عید کے دن بھی گوشت نہیں ہے اگر قسمت سے بکرہ اس نے کٹ لیا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ محلے میں غریب کون ہے کون ایسا جس نے زندگی میں کبھی بکرہ نہیں کھایا ہوگا مہنگے کی وجہ سے یہ نہیں ہے یہ دیکھے گا وہ کون لوگ ہیں جو ہر آٹھ میں دن بکرہ کھاتے ہیں اس کے ہاں بھیجتا بوٹی چھانٹ کے جو ہر آٹھ میں دن بکرہ کھا رہا ہے اور یار جو کھا رہا ہے اس کو تو اللہ دے ہی رہا ہے کم سے کم آج اس کے دسترخان پر بکرہ بھیج دے جس نے کبھی کھایا ہی نہ ہو پھر دیکھ اللہ کی رحمت ہے کیسے اترتی ہیں تو ہم دنیا کو کھلا دیتے ہیں اس دن بھتیجیں بھول جاتے ہیں ہوگا کوئی رشتے دار اور کتنی بار ایسا بھی ہوتا بھائی کتنی بار ایسا ہوتا ہے اگر اپنا بچہ کوئی اچھی چیز کھا رہا ہے یا گوشت کھا رہا ہے یا اچھا کھانا کھا رہا ہے اور بھتیج آگر یتین سامنے سے آگیا اشارہ کر کے کہتا اندر چلا جاؤں وہ دیکھتا رہا بھتیب بھائی آرہا ہے اس کی نظر لگ جائے گی یہ کہہ کہ اپنے بچوں کو اندر ڈالا جاتا ہے چاہی اس کے سامنے مت کھا اپنے بھتیجوں کی نیت پڑھنے لگ جائے کھانے پہ تو سمجھ لیں نہ قیامت سر پہ آ چکی ہے آج کہاں گیا وہ پیار جو رشتہ داروں کو دکھا کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہاں ہے وہ محبت جو رشتہ داروں کو دکھا کر کے بڑے بڑے لمبے لمبے نگمے علاپ رہا تھا کہ نہیں خود فاقر ہے لوں اپنے بھائی کے بچوں کو نہیں پھا کے سے سونے دوں گا ایک بار بھی پوچھا جا کے کہ تمہارے گھر سے آج دھوہ کیوں نہیں اٹھا تمہارے گھر سے آج گھر کے کھانے کی خوشبو کیوں نہیں آئی پوچھا کبھی یار ہم اس سماج میں رہ رہے ہیں آج جس کے امیر چچاؤں نے غریب بھتیجیوں کا چینہ حرام کر دیا ایک ہی خاندان میں دو بھائی ہوتے ہیں اگر ایک کو اللہ نے دولت دے دیئے تو اپنے بیٹے کی بیٹی کی جہیز میں چار پئیاں دے رہا ہے تو چار پئیاں دے رہا ہے پڑھ کے بھی تیرے پڑوس میں تیری بھتیجی غریب بیٹھی ہے کیا اس کے باپ کی بھی عقاد ہے وہ چار پئیاں دے سکے اگر دے گا تو کہاں سے دے گا تو اپنی ناموری کے لیے اپنی بھتیجی کا جینہ حرام کر رہا ہے اگر تجھے پتا ہے نہ تیری بھتیجی غریب ہے اور تجھے پیسے والا اللہ نے بنایا ہے چار پئیاں نہ دے دو دو پئیاں اپنی بیٹی کو بھی دے دے دو پئیاں غریب بھتیجی کے لیے بھی انتظام کر دے یہ کیوں نہیں کرتے ہم ایسا مولوی آ جائے جو سور پہ لے کے جنت کا ٹکٹ باٹ جائے مولوی کے باپ کی یہ جنت جو تُو لے لے گا کرو عمل سے زندگی بنتی ہے عمل ضروری ہے اگر عمل نہیں تو خیالی خواب مت دیکھو دعائیں بڑی بات ہیں سواب کی محفلے بھی بڑی ہیں لیکن یہ ایسے کام ہے کوئی دعا کرے نہ کرے خدا کی قسم تو قبر میں بعد میں پہنچے گا اگر تُو نے کسی غریب کو نبھایا گیا تو تُو قبر میں بعد میں پہنچے گا تیری قبر کو جنت کی کیاری پہلے بنا دیا جائے کام اچھے کر جاؤ اپنے جیتے جی کتنے ظلم کرتے ہم اپنے سماج پہ ہم اپنوں کے ہی نہ ہو سکے تو ہم غیروں کے کیا ہوں گے لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور یہاں بیٹھو گے یہ کورر لگا دیں یہ اسی لگا دیں اب ایک گھنٹے کے لیے آیا یہ مولوی اس کے لیے کیا کیا لگا گا میں کہتا ہوں مولوی پانچ میٹ گرمی میں ٹھیک لیکن کم سے کم اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے سگے غریب بھائی کبھی تو خیال کر لیا گیا ہمیں اس کی مطلب پرواہ نہیں ہے ہمیں ناموری کی پرواہ ہے